جہنم کا جو سب سے ہلکہ عذاب ہے اس کو آپ غور کیجئے اور سوچئے کہ کتنا سخت عذاب ہوگا جہنم میں ابو سعید خدید اللہ تو روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں جہنم میں سب سے ہلکہ عذاب جو ہوگا وہ اس شخص کو ہوگا جس کو دو جوتے آگ کے پہنائے جائیں گے جس سے اس کا دماغ کھولے گا اس آگ کی گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ کھولے گا یا سب مسلم کے حدیث سے اور بار روایتوں میں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنم میں سب سے ہلکہ عذاب والے ابو طالب ہے جیسے کہ اس سے پہلے بات گزرین ناظرین کرام کہ ابو طالب نے جو قربانیاں دی ہیں ابو طالب نے نبی علیہ السلام کے لئے جو محنتیں کی ہیں اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم میں سب سے ہلکہ عذاب دیا ہے جہنم سے نکل نہیں سکتے ابو طالب کیونکہ ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کیا تھا توحید قبول نہیں کیا تھا جہنم میں ان کو رہنا ہے جہنم کے عذاب میں ہی رہنا ہے لیکن جو دین کے لئے انہوں نے قربانی دی اللہ تبارک و تعالی نے ان کے عذاب کو حلقہ کر دیا چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے حلقہ عذاب والے جہنم میں ابو طالب ہوں گے وہ جن کو دو آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے جس سے ان کا دماغ کھولے گا اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے قیامت کے دن سب سے حلقہ عذاب الشخص کو ہوگا جس کے قدم کے نیچے اور قدم کے تلوے میں جو ہے اس آگ کا شولہ لکھ دیا جائے گا آگ رکھ دیا جائے گا اس کے جوتے میں اور اس سے اس کا دماغ کھولے گا تو ناظرین اے کرام